ہیلو فرینڈز مائی ٹیک سپورٹ چینل فرینڈز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی سیمسنگ کا سیکنڈ ہینڈ فون لینے سے پہلے کیا کیا چیزیں پتا ہونا جروری ہے کیونکہ فرینڈز کوئی بھی اپنا سیکنڈ ہینڈ فون بیچتا ہے تو یا تو پھر اس میں کوئی کمی ہوتی ہے یا پھر اسے پیسوں کی ارجنڈ جرورت ہوتی ہے تب ہی کوئی اپنا فون بیچتا ہے میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیکنڈ ہینڈ فون لینے سے پہلے کیا کیا سابدھانی ورتنی چاہیے اور کیا کیا چیز ہمیں پہلے پتا ہونی چاہیے تو میں کچھ آج آپ کو ٹپس ایسے بتاؤں گا جس سے کہ آپ اپنے سیمسنگ کے فون کو لینے سے پہلے فل چیک اپ کر سکتے ہیں اس کا کیس میں کوئی پروبلم ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے فرینڈز میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں اس کے نوٹیفکیشن کے لیے آپ جو سبسکرائب بٹن کے برابر میں جو گھنٹی کا نشان ہے آپ اس پر کلک کر دیجئے اس سے کیا ہوگا ہماری جو بھی ہم نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا تو فرنڈ چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو کی کس طرح سے سیکنڈ ہینڈ فون لینے سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں اس میں چیک کرنی چاہیے تو چلیئے اب سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے آپ اپنے ڈائلر میں جائیے اور ڈائلر میں جانے کے بعد آپ ڈائل کریے سٹار ہیش زیرو سٹار ہیش تو جیسے ہی آپ اس کو ڈائل کریں گے آپ کے سامنے کچھ اپشن آ جائیں گے تو اس میں آپ اس فون کی کافی چیزیں چیک کر سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ اس میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ جو اوپر ڈسپلے کے کلرز آ رہے ہیں اگر ڈسپلے کہیں سے کبھی کبھی پانی کی بون چلی جاتی ہے تو ڈسپلے تھوڑا سفید ہو جاتی ہے تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو ریڈ پر کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ فل طریقے سے ڈسپلے جو ہے ریڈ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ریڈ کے بعد ہم گرین کو چیک کر لیں گے اور ولو کو بھی اس طرح سے ہم چیک کر لیں گے اس کے بعد ہمارا آپشن ہے یہاں پر رسیبر تو رسیبر پہ ہم کلک کر کے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں جیسے ہم رسیبر پہ کلک کریں گے تو ہمیں ایک بیپ سنائی دے گی تو یہاں پہ اب بھی آپ سن سکتے ہیں بیپ کی سنائی آ رہی ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے وایبریشن تو وائیبریشن بھی چیک اپ کرنا بہت جروری ہے تو یہاں وائیبریشن پہ کلک کر دیجئے تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا وائیبریشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو وائیبریشن پہ کلک کر دیجئے اور اب آپ کا فون دیکھ سکتے ہیں وائیبریٹ ہوتا ہوگا تو یہاں دیمنگ کا اپشن ہے اس کے بعد دیمنگ پہ جیسی کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کی جو ڈسپلی ہے آپ جیسی ڈسپلی پہ کلک کریں گے تو اس کا جو بھی کلر ہے لائٹ ہے اس کی وہ کم اور زیادہ ہو جائے گی تو لو اور ہائی ہو جائے گی تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ سکرین ریکارڈنگ میں فرنڈز یہ لائٹ کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسکرین ریکارڈنگ میں وہ دونوں چیزیں ایک سی آتی ہیں تو آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آتا ہے ہمارا میگا کیم تو جو ہمارا ریئر کیمرہ ہے اس کو ہم یہاں سے چیک کر لیتے ہیں تو اس پہ کلک کر کے آپ ریئر کیمرہ کو چیک کر لیجئے تو ریئر کیمرہ ٹھیک ہے بلکل تو یہاں پہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے سینسر سینسر کو کس طرح سے ہم چیک اپ کریں تو سینسر پہ آپ کلک کیجئے اور جیسے ہی آپ سینسر پہ کلک کریں گے تو یہاں کچھ اس طرح سے اس کا انٹر فیس ہوگا پھر آپ کا جو اوپر کی سائیڈ میں سینسر ہے آپ اس پہ اپنی کوئی بھی انگلی رکھئے تو یہاں پر یہ بلکل گرین ہو جائے گا اور آپ کا فون وائبریٹ ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا سینسر بلکل ٹھیک ہے اس کے لئے آپ اس کو روٹیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنے فون کو ادھر ادھر جس سے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے سینسر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو فلال اس میں تو سارے کام کر رہے ہیں تو سینسر کے بعد آتا ہے ہمارا یہاں پر تچ کیونکہ فرینڈز ٹچ ہمارا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں کسی کسی جگہ پہ کام نہیں کرتا ہے پوری سکرین ہماری کام نہیں کرتی ہے تو یہ بھی بہت زیادہ بڑا فالٹ ہے تو اسے بھی ہم کیبل اسی کے دورہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ویسے چیک نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں ٹچ پہ کلک کریں گے اور جیسے ٹچ پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کچھ لائنیں آ رہے ہیں تو اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے اس پہ ہمیں کلک کرنا ہوگا تو اس پہ ہم یہاں سے کلک کریں گے اور پوری لائن اس پہ ڈرو کر دیں گے اور جیسے جیسے ڈرو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ سکرین بلکل ہی ٹھیک ہے تو جہاں بھی یہ بریک ہو جائے گا جہاں بھی یہ تھوڑا بھی اگر گرین نہیں ہوگا جہاں سے چھوٹ جائے گا تو سمجھ لیجئے اس جگہ سے ڈسپلے کام نہیں کر رہی ہے تو اس پہ آپ اس طرح سے بلکل چیک کر سکتے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد سلیپ موڈ پہ آپ کلک کرسکتے ہیں اس کو اباد میں کلک کروں گا اس سے پہلے اس پیکر پہ کلک کر دیجئے اس سے پہلے اس پیکر پہ بول جائے گا اس کے بعد ساپ کی ہے یہاں پر آپ اس پہ کلک کر کے چیک کر لیجئے یہاں بھی بپ بولے گا اور کچھ کلر کا چینج ہوگا فرنٹ کیمرہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ لو فرکنزی چیک کر سکتے ہیں اور ہمارا لاسٹ بلیک کلر یہ بہت جروری ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ڈسپلی کئی جگہ سے خراب ہو جاتی ہے اور اس پر وائٹ سپورٹ آ جاتے ہیں تو وہ بلیک سکرین جب ہم کر کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا اس پر وائٹ سپورٹ ہے یا نہیں ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح سے تو فرنڈز ہم اپنے فون کو بالکل ہی فل طریقے سے چیک اپ کر سکتے ہیں تو یہ فون یہاں سے اگر آپ نے چیک کر لیا تو سمجھ دیجئے یہ پاس ہو گیا اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے کہ ہمارا فون اوڈجنل ہے یا نہیں ہے جو اس میں پیچھے آئی ایم آئی نمبر لکھا ہے تو اس سے جو آپ کے اندر اس سمیں آئی ایم آئی اپلوڈ ہے نمبر تو اس کو ہم کس طرح سے میچ کریں تو آپ کو سمپلی کیا کرنا ہوگا آپ سمپلی فری ڈائلر میں جائیے اور وہاں سے جا کے آپ یہاں پر ڈائل کر لیجئے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش تو جیسے ہی آپ اس کو ڈائل کریں گے تو آپ کے سامنے جو بھی آپ کے فون میں آئی ایم آئی نمبر اپلوڈڈ ہے تو وہ آپ کے فون کے آئی ایم آئی نمبر ڈسپلی پر شو ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو سیریل نمبر ہے تو وہ بھی نیچے شو ہو جائے گا اور آپ اس کو ڈائریکٹلی اپنی ایک ویب سائٹ ہے آئی ایم آئی چیک کر کے تو آپ اس پر جا کے چیک کر لیں گے جیسے ہی آپ اس میں یہ آئی ایم آئی نمبر ڈالیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا فون کون سا ہے کون سا نہیں ہے تو وہ سب کچھ وہ ویب سائٹ پر ہمیں پتہ لگ جائے گا ہمارا فون اوڈیجنل ہے یا نہیں ہے یا پھر اس پر کسی نے ایم آئی نمبر چینż کر دیا ہے یا نہیں کر دیا ہے تو یہ سب ہم اپنی ایک ویب سائٹ ہے اس پر چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر براوزر میں آنے کے بعد ایم آئی چیک ایک ویب سائٹ ہے سرچ کر لیجئے تو یہاں سے یہ ویب سائٹ کھلے گی اس کے بعد یہاں پہ آئی ایم آئی نمبر ڈالنے کے لیے آرہا آپ یہاں پہ اپنا آئی ایم آئی نمبر ڈالیے اور چیک پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کا جو بھی فون ہے اس میں فون ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے فون اس میں ترنت پر بتا دے گا کہ یہ اس فون کا آئی ایم آئی نمبر ہے یہ موڈل ہے کیا ہے سیریل نمبر وہ سب کچھ اس میں بتا دے گا تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس فون کا آئی ایم آئی نمبر چینج نہیں ہوا ہے کیونکہ فرنڈز کبھی کبھی ایسے کیسے ہوتے ہیں کہ فون چوری کا ہے چھینہ ہوا فون ہے تو اس میں آئی ایم آئی نمبر بہت سے لوگ چینج کرا دیتے ہیں تو ہمیں وہ بھی فون نہیں چاہیے اور بل تو کسی بھی فون کا بن جاتا ہے تو فرنڈز ہمیں بہت ہی سابدھان لینا پڑے گا کوئی بھی سیکنڈ ہنڈ فون لینے سے پہلے اس کی فل انفرمیشن ہمیں چاہیے اسی کے بعد ہم اس فون کو لے سکتے ہیں تو آپ کسی سے بھی جب بھی سیمسنگ کا یا کوئی بھی فون سیکنڈ ہنڈ خریدیں اس کا جو باکس ہوتا ہے اسے جرور لیں اور اس کا چارجر اور ائر فون جو بھی اس کے ساتھ کا ہے وہ سب کچھ لیں اس کے علاوہ آپ جس سے بھی فون لیں اس کی ایک آئی ڈی جرور لیں کیونکہ فرنڈز کچھ کیسوں میں ایسا ہوتا ہے فون چھنا ہوا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ مرڈر کیس یا کسی سے بھی جڑا ہوا ہو سکتا ہے جس سے کی فرنڈز آپ فس سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی سیکنڈ ہنڈ فون لیں تو بہت ہی دھیان سے کسی بھی سیٹ کو آپ لیں تو فرنڈز آج کے لیے اس ویڈیو میں نے اتنا ہی بتایا ہے اگر آپ ہماری اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تینک یو ملتے ہیں کسی نئیو ملتے ہیں کسی نئیو ملتے ہیں کسی نئیو موسیقی